اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی ہیل فولی ہونے والی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اور میری فیملی کے طرف سے آپ سب لوگوں کو رمضان بہت بہت مبارک ہو میری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے نیک خواہشات نیک حجات اور جو بھی آپ کے خواب ہیں جو آپ کا ڈریم ہے وہ اس ببرکت مہینے کے صدقے آپ کے پورے کرے آمین سمہ آمین تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ کینیڈا ویزیٹر بارے میں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہونا چاہیے اکثر لوگوں کا یہی ایک ہی کوئسٹن ہوتا ہے کہ سر ہمیں بیلنس کا بتائیں کہ وہ کتنا ہونا چاہیے کافی زیادہ میرے پاس اس کے کوئسٹن آتے ہیں کہ سر اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے کتنے منت کی اسٹیٹمنٹ ہونے چاہیے کس کے نام پہ ہونا چاہیے تو یہ بہت سارے کوئسٹن آتے ہیں ویسے تو آل ریڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں ویزیٹر ویزے کی ریکوئرمنٹ کے لیکن آج میں صرف آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ آپ کی اکاؤنٹ میں کتنا بیلنس ہونا چاہیے جو کینیڈا آنے کے لیے جو آپ یہاں پہ افورڈ کر سکیں گے یہ جو بینک کا سٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے یہ آپ کی اس لیے دیکھی جاتی ہے کہ آپ جو کینیڈا ٹوار اس ویزے پہ آ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور اتنے پیسے بھی اور بھی آپ کے پاس اضافی ہونے چاہیے کہ اللہ نہ کرے آپ کو یہاں پہ میڈیکل کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑ جائے اور آپ اپنا یہاں پہ وہ خرچہ کر سکیں یا آپ کی انسورش ہونی چاہیے کیونکہ جب آپ ویزیٹر ویزے پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کوئی فیسیلٹی ہیلتھ کی نہیں ملتی ہے آپ کو خود دی پیسے لگانے پڑتے ہیں یہ جو بیلنس صرف آپ کا دیکھا جاتا ہے جب آپ فائل لگاتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینس اس میں کور کر سکتے ہیں جس میں ٹکٹ ہو گئی آپ کی ہوتل کی بکنگ ہو گئی آپ کا کھانے پینے کا خرچہ ہو گیا ہے باقی آپ کا فون کا خرچہ ہو گیا ہے ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی وہ دیکھتے ہیں اور جب آپ لوگ ویزیٹر ویزے کی فائل لگاتے ہیں تو اس میں صرف آپ کا بینک بیلنس اس چیز کے لیے دیکھا جاتا ہے ایکسپینس کے لیے باقی ویزا آپ کا اگر کیوں ریفیوز ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہے نا آپ ٹائز نہیں دکھا پاتے ہیں پروف نہیں کر پاتے ہیں کہ آپ بیک کنٹری واپس جائیں گے تو کمہ سے کم ایک بندے کا یہاں پہ آپ کے پاس دس ہزار کنیڈین ڈالر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے اب آپ اس کو ملٹیپلائے کر لینا پاکستان کے ساتھ کہ اس کے کتنی اماؤنٹ بنتی ہے اسے کم تین مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور چھے مہینے تک آپ کی اس میں جو ہے نا آپ نے ڈیپوزٹ کرائے ہو یا آپ کی کوئی پے آتی رہی ہے یہ آپ کا اس میں ٹرانزٹ ہونے چاہیے کوئی آپ اگر آپ بل وغیرہ پے کرنے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں آپ کی تو وہ جب اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ ان کے چھے منت کی اسٹیٹمنٹ پڑی ہے تین مہینے کا یہ ہے کہ آپ کے پیسی ہونے چاہیے اور چھے مہینے کی وہ اسٹیٹمنٹ آپ سے مانگتے ہیں آپ چار مہینے کی بھی لگا سکتے ہیں اگر چھے کی لگائیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اگر یہ بھی کسی سے نہیں ہوتا ہے وہ اس ٹائم ڈیپوزٹ کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے جاؤں تو وہ پھر بینک بیلنس کی سٹیفیکیٹ بھی ساتھ لگا سکتا ہے لیکن جب آپ اسٹیٹمنٹ لگاتے ہیں تو وہ زیادہ اثنٹک ہوتی ہے اب دس ہزار کنیڈین وہ ہو گیا جس میں میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا سارا اس میں خرچہ وغیرہ آ جاتا ہے ٹکٹ کا بھی ہو گیا یہاں پہ گمنے پھرنے کا سارا آ جاتا ہے باقی وہ اب آپ اپنی فائل لگائیں گے اور اس کے حساب سے آپ کا ویزے کا پتہ چلے گا اور ایک کوئسٹن یہیں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ سار میں ویزٹ اور ویزا اپلئی کرنا ہوں باقی ریکوئرمنٹ میری پوری ہے لیکن میرے پاس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں میرے امی اور ابو کے پڑے ہوئے ہیں مطلب پیرنٹس کے ہیں کیا میں ان کی اسٹیٹمنٹ لگا کے دکھا سکتا ہوں وہ بالکل بھی آپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں چلے گی کیونکہ وہ تو آپ کی امی ابو کے نام پہ اکاؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ چلتی ہے جو بندہ اپلئی کر رہا ہے اس کے نام پہ ہی اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور کمہ سے کام چھے مہینے سے پرانا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جو آپ چھے مہینے کے ان کو اسٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں تو اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ وہ پرانا ہو ایسا نہ ہو کہ آپ نے کال کلوائے پیسے ڈال دیا اور یہ کی مہینے کے اندر آپ نے اپلئی کر دیا ہے تو یہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیش بھی دکھا سکتے ہیں اس میں لکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کیش بھی ہے وہ بھی آپ جو ہے نا اس میں آپ کا وہ گنا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑھیں اور آپ کے پاس کیش جو ہے نا اتنے ہے تو اس کو ایکول ٹو آپ کر دیں اس میں کنیڈین میں اور جب آپ لوگ اپنی فائل لگائیں تو اس میں لکھ لیں کہ میرے پاس کنیڈین پانچ ہزار ہیں دس ہزار ہیں تو آپ کے پاس جتنے بھی کنیڈین ہے تو وہ آپ اس کے اپنی فائل کے اندر لکھ دیں اور وہ بھی آپ کے کیش منی ہو جائے گی اور باقی آپ کے اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ باقی پھر آپ کے ساتھ اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ لگے گی اب یہ تو آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ اتنے پیسے چاہیے ہاں دس ہزار سے آپ زیادہ ڈالر بھی آپ دکھا سکتے ہیں پندرہ بھی دکھا سکتے ہیں بیس ہزار بھی ڈالر آپ لوگ دکھا سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ بھی آپ نے نہیں دکھانے بہت زیادہ دکھانے سے بھی اس کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ اس کی اتنی انکم کہاں سے ہے جتنا یہ پیسے دکھا رہے ہیں ہاں اگر چھ مہینوں سے زیادہ آپ کے پاس وہ پڑے ہوئے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں تو تب تو ٹھیک ہے لیکن اتنے زیادہ بھی آپ نہ دکھائیں اگر آپ بیلنس بہت زیادہ دکھا دیتے ہیں فرض کرو کہ آپ نے ایک کروڑ دکھا دیا دو کروڑ دکھا دیا اسی نوے لاکھ بھی اگر آپ دکھا دیتے ہیں اور باقی جو آپ کی فائل ہے وہ آپ کی ریکوئرمنٹ پوری نہیں کر پا رہی ہے اور آپ نے صرف بیلنس دکھایا تو پھر آپ کا ویزا ریفیوزی ہوگا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو جو آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپ فولی ہوگی ہوگی ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے ٹیک کیئر ان اللہ حافظ